میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں علو مٹروں والا پلاو جت کو ہم ہلکا سا دیگی کلر دیں گے تو دیگی کلر دینے کے لئے یہاں پہ پیاز کو میں نے گولڈن براؤن کا لیا اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالا جیسی پیازوں نے کلر چھوڑا تو اس کے اندر میں نے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ٹماٹر ڈال دیا اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک چمچ دڑ دڑا ریڈ میرچی اور سوا دو چمچ میں نے نمک ڈالا جو آپ اپنا حس پہ سائکا کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کیا ہے جو کہ ثابت ہے اور ہری میرچ ایڈ کر دی اور یہاں پہ اس کا بھناو کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر مٹر اور آلو ڈال دی ہے اب اس کا اچھے سے بھناو کریں گے اور بھناو کرنے کے بعد تو یہاں پہ زبردست بھناو کے بعد میں نے اس کے اندر دو ٹیفن پانی ڈال دی کیونکہ میرے ون کیجی چاول تھے اور اب یہاں پہ پانی کو آنے دیں گے ہم وائل اور پانی کے بائل آ چکا ہے جی اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چاول پہلے یہاں مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر میں تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دوں گی چاولوں کی خوبصورتی کے لیے یہاں پہ پانی ہو چکا ہے ڈرائی چاولوں کو لگائیں گے ہم دم تقریباً سات سے آٹھ منٹ کا اور کیونکہ چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو آپ چیک کر سکتے بیچ میں آکے تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا علو مٹر والا پلاو ہو چکا ہے یمی سا ریڈی ہو چکا تھا تو ریسپی کو ٹرائی کریں چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور انجوائی کریں اللہ حافظ